ہیلو اینڈ اسلام علیکم میں ہوں محمد الطاف ٹاپ کرکن نیوز کا سیگمنٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ دو اتا تیس کا آغاز ہو چکا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نیدرلینڈ کے خلاف جو پہلا میچ کھلے گا اس کے اندر پاکستان کی پلینگ 11 کونسی ہونے والی ہے لگتار دو ورم اپ میچز ہارنے کے بعد پاکستانی ٹیم کے اوپر کافی پریشر ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے 11 کھلاری ہیں جو کہ پاکستانی ٹیم کے اندر آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے پہلے ورلڈ کپ کے میچ میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی اس کے علاوہ کچھ انگلینڈ اور نیزی لائنڈ کے میچ کے بارے میں بات کریں گے اور ویڈیو کے آخر میں کچھ ورلڈ کپ کی ہسٹری کے اوپر روشنی ڈالیں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نئے اور پہلے دفع ہمارے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو جناب ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان نے اپنا پہلا میچ نیدر لینڈ کے خلاف کھیلنا ہے نیدر لینڈ کی ٹیم وہی ٹیم ہے جس نے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزار تیس کے اندر جو آج دوبی افریقہ کو ہرا کر پاکستان کا راستہ صاف کیا تھا لیکن اس اوڈی آئی ورلڈ کپ کے اندر نیدر لینڈ پاکستانی ٹیم کے سامنے چیلنج رکھنے والی ہے پہلے میچ کے اندر پاکستان کی ٹیم اس وقت انڈر پریشر ہے زیادہ انڈر پریشر نہیں تھوڑی سی انڈر پریشر ضرور ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم اپنے پہلے دو ورم اپ میچز جو ہے وہ ہار چکی ہے اس میں پلس پوینٹ پاکستانی ٹیم کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کے بیٹس میں اچھا کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی جو بولنگ آئے وہ پاکستان کے لیے ٹینشن بنی ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیدر لینڈ کے خلاف پہلے میچ کے اندر پاکستان کی پلینگ لیون کون سی ہونے والی ہے شروع کرتے ہیں جناب اپننگ سے تو جناب فخر زمان جو آئے ہیں نیدر لینڈ کے خلاف آپ کو کھلتے ہوئے نظر آئیں گے فخر زمان کو پلینگ لیون میں شامل کیا گیا ہے اور امام الحق کی چھوٹی کی گئی ہے فخر زمان اور عبداللہ شفیق آپ کو پاکستان کی طرف سے اپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے عبداللہ شفیق ایشیا کپ کے اندر اچھا کر کے آئے ہیں اسی لیے عبداللہ شفیق کو موقع دیا گیا ہے خاص طور پر انڈین ٹریکس کے اوپر عبداللہ شفیق پاکستانی ٹیم کے لیے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ سپن بولرز کو بہت زیادہ اچھا کھیلتے ہیں اس کے لیے اگر بات کی جائے ونڈ ڈاؤن کی تو ونڈ ڈاؤن کے اوپر ہمیشہ کی طرح پاکستانی ٹیم کے کیپٹن بابا رازم آئیں گے بابا رازم جو ہے اس وقت اچھی فارم میں جا رہے ہیں وارم اپ میچز کے اندر انہوں نے رنز بنایا اس ونڈ کاف کے اندر بابا رازم کو ہائلی ریٹ کیا جا رہا ہے کہ بابا رازم اس ونڈ کاف کے اندر جو ہے کمال کر سکتے ہیں ونڈ ڈاؤن کی پوزشن کے اوپر آپ کو بابا رازم کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد جناب باری آتی ہے محمد رزوان کی محمد رزوان بھی اس وارم اپ میچز ہوئے ہیں پاکستان کے ان میں اچھا کھیلے ہیں تو محمد رزوان آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد ویسے تو نمبر آتا تھا سلمان علی آگا کا لیکن نیدر لینڈ کے خلاف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ سلمان علی آگا کو ڈراپ کیا جائے اور ان کی جگہ سعود شکیل کو موقع دیا جائے گا جی ہاں نیدر لینڈ کے خلاف جو پاکستان کا پہلا میچ ہے ورڈ کپ دو در تیس کا اس کے اندر سلمان علی آگا کو ڈراپ کیا جائے گا اور ان کی جگہ سعود شکیل کو پاکستان کی جو پلینگ لیمن ہے اس کے اندر شامل کیا گیا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے چاچا افتخار کا افتخار آمد آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد شاداب خان اور اسام امیر ان دونوں میں سے کوئی ایک کھلاڑی آپ کو پلینگ لیمن میں نظر آئے گا ابھی تک اس بارے میں ہم کنفرم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ شاداب خان جو ہے وہ اپنی بالنگ کی جو فارم ہے اس کی وجہ سے جونج رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف اسام امیر جو ہے انہوں نے وارم اپ میچز کے اندر اچھی بالنگ کی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا اسام امیر کو موقع دیا جاتا ہے یا پھر شاداب خان ہی آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد جناب باری آتی ہے محمد نواز کی محمد نواز آپ کو پاکستانی سکوارڈ کے اندر کھیلتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے کیونکہ وہ اکلوتے پاکستانی ٹیم کے اندر لیفٹ آم سپن بولر ہیں اور وارم اپ میچز کے اندر محمد نواز نے بیٹنگ بھی اچھی خاصی کی ہے تو آپ کو محمد نواز کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد جناب نمبر آتا ہے حسن علی کا حسن علی بھی آپ کو جو ہے نیدرلینڈ کے خلاف پہلے میچ کے اندر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے حسن علی نے وارم اپ میچز کے اندر بولنگ بھی تقریباً ٹھیک کیا اور بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں تو حسن علی جو ہے ان کو پلائنگ لیون میں شامل کیا گیا ہے وسیم جونئر یہ ایسا نام ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی ٹیم کے اندر کیا کر رہے ہیں تو اس وقت پاکستانی ٹیم کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ زمان خان جو ہیں وہ ریزرب میں ہیں تو وسیم جونئر بھی آپ کو پاکستانی ٹیم کے اندر کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور وسیم جونئر کو پاکستانی ٹیم کے اندر کھلانا پاکستان کی منیجمنٹ کی مجبوری ہے وسیم جونئر آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ شہنشاہ افریدی اور آخر پہ ہارس روف نیدر لینڈ کے خلاف پہلے میچ کے اندر اور پاکستان یہ بھی دیکھے گا کہ پہلے میچ کے اندر جس جس کھلاڑی نے اچھی پرفرمس کا مظاہرہ کیا اس کو کنٹینیو کیا جائے گا اور جس کھلاڑی نے نیدر لینڈ کے خلاف بھی بری پرفرمس کا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے اس ورڈ کپ کے باقی میچز کے اندر جو ہے ڈراؤپ کر دیا جائے یہ پاکستان کی کنفرم پلینگ الیون ہے جو کہ آپ کو کھیل تیوی نظر آئے گی نیدرلینڈ کے خلاف آپ کے خیال میں پاکستان کی پلینگ 11 میں کس کس کو شامل ہونا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کومٹ میں ضرور کیجئے گا ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم نیدرلینڈ کو پہلے مہت کے اندر شکست دے کر ورلڈ کپ کا فاتحانہ آغاز کرے اور پاکستان جس طرح سے ورم اپ میچز ہارا ہے ان سے سیکھ کر ورلڈ کپ کا جو آغاز ہے وہ ایک بڑی جیت کے ساتھ کرے تو جناب امید کرتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم نیدرلینڈ کو شکست دے گی اب کچھ بات کر لیتے ہیں دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور نیزی لینڈ کے میچ کے بارے میں جو کہ اس وقت جاری ہے جس وقت یہ ویڈیو میں شوٹ کر رہا ہوں اس وقت نیزی لینڈ اور انگلینڈ کا میچ جاری ہے ویسے تو انگلینڈ کی ٹیم آن پیپر نیزی لینڈ سے کہیں زیادہ آگے ہے انگلینڈ کی ٹیم کے اندر میچ منٹ زیادہ ہیں لیکن ہر میچ نیا میچ ہوتا ہے ہر دن نیا دن ہوتا ہے نیزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ کوئی بری ٹیم نہیں ہے نیزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ انگلینڈ کو ٹاف ٹائم دے سکتی ہے حالانکہ انگلینڈ دفاعی چیمپئن ہے انگلینڈ کے پاس چیمپئن کھلا رہی ہیں وہیں دوسری طرف انگلینڈ اور وہیں دوسری طرف نیوزی لینڈ کے پاس بھی اچھے بالر بھی ہیں اچھے بیٹسمن بھی ہیں خاص طور پر نیوزی لینڈ کے پاس ان کے کیپٹن کین بلیمسن کی واپسی ہویا ہے جو کہ ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ کے اندر انجنڈ ہو کر باہر ہو گئے تھے تو نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کا یہ جو ورڈ کپ دوزار تیس کا پہلا میچ ہے یہ بہت زیادہ مزہدار ہونے والا ہے کانٹے دار ہونے والا ہے میرے خیال میں جوزی لینڈ جو ہے وہ انگلینڈ کو ٹف ٹائم دینے والی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ میچ بھی بہت زیادہ دلچسپ ہوگا اب ویڈیو کے آخر میں کچھ بات کر لیتے ہیں ورڈ کپ کی ہسٹری کے بارے میں ابھی تک ورڈ کپ کے اندر جس ٹیم نے سب سے زیادہ ٹرافیاں جیتی ہیں وہ اسٹیلیا کی ٹیم ہے اسٹیلیا اب تک جو ہے پانچ دفعہ اوڈی آئی ورڈ کپ کی ٹرافی اٹھا چکی ہے اس کے علاوہ انڈیا اور ویسٹ انڈیز جو ہے وہ دو دو دفعہ ورڈ کپ کی ٹرافی اٹھا چکی ہے پاکستان کی ٹیم ایک دفعہ ورڈ کپ کی ٹرافی اٹھا چکی ہے اور سری لنکا کی ٹیم بھی ایک دفعہ ورڈ کپ کی ٹرافی اٹھا چکی ہے اس کے علاوہ نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ یہ دو بڑی ٹیمیں ایسی ہیں کیونکہ ابھی تک جو ہے اوڈی آئی ورڈ کپ کی ٹرافی نہیں اٹھا سکی سکتا ہے کہ اس ورلڈ کپ کے اندر جنوبی افریقہ یا پھر نیوزی لینڈ میں سے کوئی ایک ٹیم جو ہے وہ آپ کو فینل کے اندر ٹرافی اٹھاتی ہوئی نظر آئے گی کول ملا کر بات کی جائے تو ورلڈ کپ دوزہ تیس کا شاندار آغاز ہو چکا ہے اس چینل کے اوپر آپ کو ورلڈ کپ سے ریلیٹڈ نئی تازہ اپ ڈیٹس ملیں گی جو ریکارڈز بنیں گے اس کے بارے میں آپ کو اغاق کیا جائے گا اور اس کے علاوہ کھراریوں کی پرفرمنس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ ورلڈ کپ کو اجوائے کریں گے پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کریں گے آپ سے دوبارہ ملیں گے کل جب پاکستان اور نیدر لینڈ کا میچ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد میچ کے ریزالٹ اور میچ سمری کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے آپ سے آخر میں ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کرکٹ فین ہیں اور پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں دیجئے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو کرکٹس ریلیٹڈ ہر نئی تازہ اپ ڈیٹ ملے گی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ابھی فی الحال کے لیے اجازت چاہتا ہوں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ لے کر تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ محمد علتہ اپسیال کو اجازت دیجئے خدا حافظ